بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری عزیز بہنوں یہ سلسلہ میں شروع کرنے لگی ہوں ویکلی کلاس کا جیسے کہ ہم پڑا کرتے تھے ہفتے میں ایک دن بوت کو بادن مازدہ سرا ہمارے کلاس ہوا کرتی تھی تو اب اسی طرح سے یہ ہر بوت کو انشاءاللہ تلا آپ کو آپ کے پاس قرآن کلاس کی جو ویڈیو ہے پہنچایا کرے گی تو کارینڈلی جہاں سے سلسلہ ہمارا پڑھائی کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے انشاءاللہ ہم شروع کرنے لگی ہیں کیونکہ آج کل تو اکیڈمی بند ہیں تو یہ آنڈائن سلسلہ ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے امید ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا کرنا کیا ہے ہم نے کہ میں ٹائم ٹیبل میں آپ کو شیڈیول دے رہی ہیں اس کے مطابق ہم پہنچاللہ پڑھیں گے قرآن اور حدیث کی جو چیز ہم نے پڑھی ہوگی جو بھی وضاحت کی ہوگی اس میں سے ہم عمل کی باتیں نکالیں گے وہ دو منٹ کی ہوگی یعنی اس کو جو عمل کی باتیں ہیں وہ نکال کے اپنی زندگی میں انشاءاللہ ہم نے اپلائے کرنا ہے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں پر بھی عمل کرانے کی کوشش کرنی ہے یعنی وہ بہنیں جو بہت مصروف ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہیں یا وہ باہر نہیں جا سکتی ہیں یا تعلیم حاصل نہیں کر سکتی قرآن پاک کی جو کہ ہماری بیسک ایڈیوکیشنز خواتین کے لیے تو انشاءاللہ وہ تعلیم ہم حاصل کریں گے ہم اسے خود بھی حاصل کریں گے اور اوروں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں خواتین کو بچیوں کو تاکہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا اور اس کے خلاصے بھی ہم نے پڑھ لیا اب ہم نے کیا کرنے ہے کہ وہ ہم نے منتخب آیات پڑھنی ہے اور اس کا طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا اپنی زندگی میں اپلائے کرنی ہے انشاءاللہ کیونکہ دیکھو میری عزیز بینوں میں اچھی طرح سے بتا ہے کہ مال جو ہوتے ہیں وہ اس دنیا کے لیے بہرحال بقدر ضرورت تو ہوتے ہی ہیں اور عمال جو ہوتی ہیں ہمارا ساتھ قبر میں جائیں گے اسی عمال کی تیاری کی کوشش میں یہ چینل بنائے اور اس کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم بہترین عمالی کٹھے کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ حقوق اللہ کیا ہے حقوق اللہ کیا ہے حقوق اللہ کیا ہے اور پھر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم ریوائنڈر دیتے رہیں یعنی یادہانی کرتے رہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ کوئی ہے جو قرآن پاک کو سمجھے کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے آسان بنائے یہ کوئی مشکل کتاب نہیں ہے یہ ہمارے عمل کے لیے کتاب آئی ہے لیکن ہم اس کو مشکل سمجھ کے بہت دور اپنے آپ سے کرتے جا رہے ہیں جس سے کیا ہوگا آخرت میں ہمارا بہت زیادہ نقصان اور خسارہ بھی ہو سکتا ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ جو چینل بنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسے مجھے اور آپ کو ہم سب کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو اس میں اس کارے خیر میں حصہ آپ اس طرح سے لینا ہے کہ خود بھی پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے ہفتے میں ایک دن ہوگا اور ایک دن میں بھی دس منٹ ہوں گے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کوئی مشکل بات نہیں آپ اس کو آرام سے سکون سے توجہ سے سنیں اور ضروری باتیں نوٹ کر لیں اور جو عمل کی بات ہوگا ہم نکالیں گے انشاءاللہ اس کو سختی سے اپنی زندگی ملانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم پکے سچے مسلمان خواتین بن سکیں اور جنت کی حقدار بن سکیں جنت کی حقدار ہم تب ہی بن سکیں گے تاکہ ہم جو علم حاصل کر سکیں اور پھر اس پہ عمل کر سکیں کیونکہ فرائض علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پہ فرض اور لازم ہے اب کیونکہ میڈیا کا دور ہے یہ انٹرنیٹ ہر جگہ موجود ہے تو اس میں ہم تبلیغ میں یہ ہی سر ڈال سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں اب یہ دیکھ لیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اکرہ بے اس میں ربک اللہ زی خالق یعنی یہاں پہ بھی پڑھنے کی طرف زیادہ رغبت دلائے گی کہ پڑھیں پھر خیرہ کم انتعلم القرآن بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمائے تمہیں اسے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور سیکھے اور سیکھائے کہ میں اس کے مطابق مزید آگے چل سکوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق تعافیٰ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین یا رب العالمین